بجلی بہران کے اصل ذمہ دار نواز شریف اور آصف سرطاری سینئر صحافی نے سارا کچھا چٹھاں کھول کر رکھ دیا ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی امتیاز گل کا کہنا تھا کہ بجلی کے بہران سے کسی کو بھی بری نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جن لوگوں نے انیس سو چورانوے میں آئی پی بیس کے معاہدے کیے اور جنہوں نے وابڈا سے پیسے لے کر نجی بجلی گھروں کو ڈالرز میں دینے کے وعدے کیے اور جن لوگوں نے گزشتہ پندرہ برسوں میں گردشی کرزوں کے نام پر پیسے بنائے اور جن لوگوں نے دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ کے دوران ذاتی بجلی خریدی اور اپنے کمیشن کے لیے غیر ضروری طور پر نئے بجلی گھروں کے معاہدے کروائے یہ سب ان حالات کے ذمہ دار ہیں کوئی زب بریوزمہ نہیں ہے جن لوگوں نے انیس سو چرانوے میں انڈیپینڈنٹ پاہ پوڈیوسز کے معاہدے کیے تھے جنہوں نے یہاں سے پیمنٹس یوں ہیں وابڈا کے ذریعے ان کمپنیوں کو یعنی نجی بجلی گھروں کو ڈالر میں کرنے کے وعدے کیے تھے جن لوگوں نے خاص طور پر دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ کے دوران اضافی بجلی خریدی اپنے کمیشنز کے لیے انہوں نے غیر ضروری طور پر یا نئے بجلی گھروں کے معاہدے کروائے یہ سارے وہ لوگ ذمہ دار ہیں اس لیے سینر صاحب امتیاز گل کا مزید کہنا تھا کہ سارا کا سارا الزام نواز شریف اور عاصف زرداری کے اوپر جاتا ہے کیونکہ ان کے ہی دور میں نئے پاور پلانٹس لگائے گئے ایسے پاور پلانٹس جن کو چلا بھی نہیں رہے کیونکہ پاکستان کی زیادہ سے زیادہ ضرورت پچیس ہزار میگا وارڈ سے زیادہ نہیں ہے لیکن نیجی بجلی گھروں میں چوالیس ہزار میگا وارڈ بجلی بنانے کی سکت ہے لہٰذا وہ تمام لوگ جو چوالیس ہزار میگا وارڈ بنوانے کے قلیدی کردار ہیں وہ ہی اس بہران کے ذمہ دار ہیں یہ سارا کا سارا کھاتا جو ہے یہ عاصف زرداری یا نواز شریف کے اس میں جا رہے کیونکہ ان کے ادوار میں نئے پاور پلانٹس لگائے گئے وہ پاور پلانٹ جن کو یہ چلا نہیں پا رہے ہیں ان کے لئے ان کے پاس پیسے نہیں ہے اور پاکستان کی میکسیمم زیادہ سے زیادہ جو ایک وقت میں ٹرانسمیشن یا زیادہ زیادہ جو ضرورت ہے ایک وقت وہ چوالیس ہزار میگا وارڈ سے زیادہ نہیں ہے جبکہ انسٹالڈ کپیسٹی ہماری چوالیس ہزار میگا وارڈ ہے